اور جناب مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کی سیاسی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ماضی میں دونوں کے درمیان جوتوں میں ڈال بٹا کرتی تھی ملک دشمنی کے الزامات بھی لگتے تھے کرپشن کی باتیں بھی سرعام ہوتی تھی کبھی پیٹھارنے کا دعویٰ ہوا تو کبھی جیل میں ڈالنے کی بات مگر بغزے امران نے آج دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا ہے گربان پکڑنے والے گلے ملنے لگے ہیں سڑکوں پر گھسیتنے والے راہ میں پلکے بچھانے لگے یاد ہے زرہ زرہ تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو جہاں کبھی جوتوں میں ڈال بٹا کرتی تھی اب ہم پھیالا اور ہم نوالا ہیں بغزے امران خان نے لڑائی بھلا کر بھائی بھائی بنا دیا اپنی لوتی بھی دورت گاٹ پرزن کے پیٹے ہو نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے اس بلک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے یہ جاتی امران کے بجیو رحمان ان سے خطرہ دونوں جانب سے زبانیں شولہ اگلتی تھی اور وہ نقلی شہی جو لارکانہ میں ہے میاں محمد نواز شریف زیا الحق کا بیٹا ہے الزمان بھی لگتے وہ بھی سنگین تری میاں نواز شریف کی شکست موڑی کی شکست نیٹاری اور امران بھائی بھائی تاوے بھی بلندوں بانگ تھے میاں نواز شریف صاحب پانما کے کلائنس کیلئے جیل میں شکوا جواب شکوا بھی زور و شور سے جاری رہا آپ کو بے نظیر گھٹوں کی قبر کا ٹرائل کروا رہے ہیں بے نظیر کی قبر کا ٹرائل نہیں ہو رہا تم اس کی قبر کے پیچھے چھپ کر اپنی چوری اور ڈکیتہ ذریع چھپانا شاتے ہو دعویٰ ایسا تھا کہ کیا کہنے جنہیں سڑکوں پر گھسیٹا جانا تھا ان کی راہ میں پلکیں بچھا دیں جنہیں ملک دشمن کہا گیا ان کے کسیدے پڑھے جانے لگے سب خوش ماضی ہے مگر یاد ماضی ایک عذاب ہے یارب تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اسا قوم نکل کھڑی گی تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پر ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے